ہیلو مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہوا سب لوگ میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کو مزیدار انڈے شامی والا برگر بنانا سکھاؤں گی جو کہ نیائی دی آسان ہوتا ہے اور سب کا فیوریٹ ہوتا ہے تو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائی سبکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ میں بہت کچھ سکھانے والی ہوں اس ویڈیو میں آپ کو سب سے پہلے میں نے شامی لے لی ہیں اس کے بعد لمبے والے برگر لے لی ہیں انڈے کنڈا لے لیا ہے مائنیز کیچپ لے لیا ہے اس کے بعد شامی کو میں نے انڈے میں ڈیپ کر کے طوی پر فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے اس کے بعد برگر کے دو سلائز کر لیا ہے اس کو بھی ہم طوی پہ ہلکا سا گرم کر لیں گے اس طریقے سے پھر میں نے ڈیش لے لی ہے اس میں یہ میں نے لے رکھ لیا ہے لمبے والا برکر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے کیچپ کا ٹش دینے والے ہیں اس طریقے سے آپ کیچپ کو پھیل آ لی آپ چاہیں تو آپ کسی کٹوری وغیرہ میں بھی نکال کے چمچ کے ساتھ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کے اوپر مائنیز کا ٹش دینے لگی ہوں مائنیز تقریبا بچوں کا بہت زیادہ فیوریٹ ہوتا ہے اس لئے بچے اس برگر کو بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں ویسے بھی آپ سالن وغیرہ میں اگر بچوں کو میچیں لگ رہی ہوں آپ دیں گے تو وہ کھائیں گے شوق سے اس کے بعد انڈے کو ہم طوی پہ فرائی کر لیں گے اس طریقے سے لمبا آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے انڈے کو اس کے بعد ہم نے اس کی پھیلا دیا ہے سلائز کے اوپر یہ شامی بھی ہم نے پھیلا دینا ہے تقریبا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے پورا اس کے اوپر پھیلا کے اس کے بعد جو ہے آپ میں اس کے اوپر جو باقی انکریڈین سیٹ کرنے والی ہوں وہ میں نے بندگو بھی بریگ بریگ سے کٹ لی تھی آپ اس کے اوپر کھیرہ بھی آئٹ کر سکتے ہو اور شملہ میرچ بھی آئٹ کر سکتے ہو اور اس کے بعد ہم نے گول سلائز سے ٹیماتر کٹ لیے تھے تین سے چار عدد میں نے ٹیماتر کے سلائز کٹ لیے ہیں گول اس کے بعد میں نے پیاس گول والے کٹنگ میں گول کٹنگ کر لی تھی پیاس کی اور پیاس بھی میں نے اس طریقے سے اس کے اوپر پھیلا دیا ہیں یہ دیکھیں جی اس کے بعد ہم نے ہلکا سا جو ہے ہم مایونیز کا اور کیجب کا ہلکا سا دوبارہ سے اس کے اوپر ٹش دے دیں گے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے اور یہ دیکھیں جی ہمارا ماشاء اللہ سے برگر بلکل تیار ہو چکا ہے ریڈی ہو چکا ہے تو کیسا لگا آج کا میرا مزیدار سا برگر تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبکرائب شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ہم مجھے جو میں نے انڈے شامی والا برگر آپ لوگوں کو بنانا سکھایا تھا کس طرح لگا اور یہ نہائیت ہی آسان ہوتا ہے جھٹ پر سے بتتا ہے بچوں کا فیوریٹ ہوتا ہے میرا خود کا بہت زیادہ فیوریٹ ہے